آپ کی دنیا کے معزز دوستو اسلام علیکم خواتین و حضرات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو خواب میں آگ کو سجدہ کرنے کی تعبیر بتائیں گی خواتین و حضرات حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ آگ کو سجدہ کرتا ہے تو اس حامر کی دلیل ہے کہ ظالم بادشاہ کو سجدہ کرے گا اور اس کی خدمت میں مشغول ہوگا اس کو اس میں صبر اور آرام حاصل نہ ہو اور اگر دیکھے کہ تنور یا آگ یا چراغ کو سجدہ کرتا ہے تو دلیل ہے کہ عورتوں کی خدمت میں مشغول ہوگا اور آگ کو بوسا یعنی چومتا ہے کہ بادشاہ کا مخبر یعنی خبر دینے والا لوگوں کے حالات بتانے والا ہوگا اگر دیکھے کہ آگ میں خوار ہو کر پھر رہا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ کی دوسودہ گریم کی رغبت یعنی خواہش کرے گا لیکن اچھا نتیجہ نہ ہوگا خاص کر اگر آگ سے جسم پر تکلیف پہنچے اور اگر آگ سے جسم کو تکلیف نہ پہنچے تو دلیل ہے کہ سلامتی اور جمعیت خاطر بادشاہ وقت سے دیکھے گا اور خواب میں آگ کے اندر چلا جائے تو دلیل ہے کہ بادشاہ سے اس قدر فائدہ اٹھائے گا خواتینوں حضرات ویڈیو کی جانی مزید بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزائش ہے کہ آپ کی دنیا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کو دبا کر آل نوٹفکیشن آن کر دیں خواتینوں حضرات اگر خواب میں دیکھے کہ آگ اس کے چہرے یا کپڑے یا ہاتھ سے روشنی دیتی ہے چنانچہ لوگ اس کے نور سے حیران ہو جائیں تو دلیل ہے کہ دشمن اور دونوں جہاں کی مراد پائے گا خواتینوں حضرات اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے اپنے ہاتھ گرے بان میں ڈالو سفید بے عیب نکلے گا اور یہ موضع حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فیرون کے مقابلے میں تھا خواتینوں حضرات حضرت اسماعیل الاسس رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ آگ کو پوچھتا ہے تو دلیل ہے کہ شاہی بازداری یعنی شاہی ملازمت کرے گا اور اگر آگ انگاری کی شکل پر ہے تو اس کے غرض دین سے مال جمع کرنا ہوگا اور مال حرام بہت سا حاصل کرے گا خواتینوں حضرات آپ کو یہ چھوٹی سی معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے رشتہ داروں اور اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اپنے اس چینل آپ کی دنیا کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل کے بٹن کو دوبا کر آل نوٹفکیشن آن کر دیں اپنا اور اپنے رشتہ داروں کا بہت سارا خیال لکھیں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ